کیا آپ نے فون لینا ہے؟ اور اگر آپ نے فون لینا ہے اور آپ کا بجet 8000 پے ہے اور آپ 8000 پے کی رینج میں ایک اچھا فون ڈھون رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو 8000 پے میں ایک اچھا فون بتانے والا ہوں اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ 8000 پے کی رینج میں آپ کو 2GB رینج مل جائے اور آپ کو 4G انٹرنیٹ والا فون بھی مل جائے تو پھر تو یہ ویڈیو بالکل آپ اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو فور جی سپورٹڈ اور دو جی بی ریم والا فون بتانے والا ہوں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دو فون ایسے بتاؤں گا جو آٹھ ہزار رپے کی رینج میں کافی اچھے فون ہیں تو چلیو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اسلام علیکم سبکرابر جیسے کہ انٹرو میں بتایا گیا ہے کہ میں آٹھ ہزار رپے کی رینج میں آج آپ کو تین اچھے فون کا بتانے والا ہوں تو جی ہاں یہ بلکل صحیح ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ تین فون کو ڈسکس کریں گے تین ایسے موڈلز جو آٹھ ہزار رپے کی رینج میں ہیں جو کہ کافی اچھی ہیں ریلائبل ہے ان کی بیٹری بیک اپ اچھا ہے اور ان میں فیچرز جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں فون انٹروڈیوز کرواؤں آپ اگر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تو اس وقت جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تین فون آپ کے سامنے اویلیبل ہیں یہ تین فون میں نے سیلیکٹ کیا ہے جو کہ اس رینج میں سب سے سوٹیبل ہیں سپیکس کے لحاظ سے اچھی ہیں اور ان کی جو سیل ویلیو ہے مارکریڈ میں ان کی ڈیمانڈ اچھی ہے تو سب سے پہلا موڈل جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہے اس وقت نوکیا سی ون تو نوکیا سی ون جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوکیا کی جو کمپنی ہے وہ تمام کمپنی کی فادر کمپنی کہلائی جاتی ہے تو اس کے فون ریلائیبل ڈیوریبل پائیدار ہوتے ہیں تو کچھ اس کے سپیکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس فون کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس 5.5 انچ کا ڈسپلی دیا گیا ہے اور پچیسو امی ایچ کی بیٹری دی گئی ہے ون جی بی کی ریم ہے سولہ جی بی کا روم ہے اور 5 میگا پکسل کا سیل فی کیمرہ دیا گیا ہے جیسے کہ فون کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑا ڈسپلی ہے اس فون کا اور یہ والی پکچر میں جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فون کافی لائٹ اور سلم بنایا گیا ہے تو یہ کافی خوبصورت فون ہے اب اس فون کی پرائیس کے مطلق ڈسکس کر لیتے ہیں تو جیسے کہ اس کے باکس کے اوپر پرنٹ ہے کہ یہ نیو آرائیبل ہے اور اٹھتر سو پچاس روپے اس فون کی پرائیس ہے اور سولہ جی بی کا روم ہے اس فون کی بارہ منت کی ریپلیسمنٹ ورنٹی دی جاتی ہے اڈوانس ٹیلی کام کی طرف سے اور یہ فون گورنمنٹ کی طرف سے ریجسٹرڈ ہے تو میں آپ کو پی ٹی اے کا ٹیگ بھی دکھا دیتا ہوں یہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی کی طرف سے اپرووڈ ہے اور ٹیکس پیڈ فون ہے تو یہ ہمارا پہلا موڈل تھا آج آٹھ ہزار پے کی سریز کا پہلا موڈل تھا جو کافی اچھا موڈل ہے اور جس سے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ کو پرچیز کرنا جائے موڈل ہمارے پاس اب آپ کے سامنے ٹیکنو پاپ ٹو ایف آویلیبل ہے ٹیکنو پاپ ٹو ایف کو سلیکٹ کرنے کی سب سے اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس فون کے اندر فیس لوک اور فنگر پرنٹ دیا گیا ہے اب ہم اگر اس کے ریم کی بات کریں تو اس فون کے اندر نوکیا کی طرح ون جی بی کی ریم دی گئی ہے اور سولہ جی بی کا رون دیا گیا ہے ٹیکنو پاپ ٹو ایف میں ہمارے پاس فرنٹ پہ ایک فلش لائٹ آویلیبل ہے اور بیک پہ بھی فلش لائٹ آویلیبل ہے ٹیکنو پاپ ٹو ایف کے اگر مزید ہم لوگ سپیکس کو ڈسکس کریں تو اس میں جی سینسرز وغارہ آویلیبل ہیں اس میں چوبی سو ایمی ایچ کی بیٹری دی گئی ہے اور ایٹ پاپ ٹو ایف کی یہ فون بھی پی ٹی اے سے اپرووڈ ہے جیسے کہ یہاں پہ میں آپ کو یہ ٹیگ دکھا دوں یہ ٹیگ لگا ہوا ہے تو یہ فون بھی ٹیکس پیڈ ہے اور اپرووڈ ہے تو اسی طرح اس فون کی بھی ایک سال کی ورنٹی دی جاتی ہے بلکہ ٹیکنو کو کمپنی نے بارہ جمع ایک کر کے تیرہ ماہ کی ورنٹی میں انٹروڈیوز کروایا ہے تو سیم ایز لائک ون جیئر کی ورنٹی ہوگی اس فون کی بھی اور اس فون کی بھی تو یہ دونوں فون ہمارے ایکانومی سیکٹر کے فون تھے جو آٹھ ہزار رپے کی رینج میں اچھے سپیکس کے ساتھ آویلیبل ہے اب ہم لوگ ایڈ دا اینڈ جس طرح ہم نے انٹرو میں بتایا کہ آٹھ ہزار رپے کی رینج میں میں آپ کو دو جی بی ریم والا فون اور فورجی سپورٹڈ بتانے والا ہوں تو اب میں اس فون کا نام آپ کو دکھا رہا ہوں اور اس فون کا باکس دکھا رہا ہوں یہ ویگو ٹیل کمپنی کا اوشیان نائن ہے جی ہاں یہ ویگو ٹیل اوشیان نائن دو جی بی ریم میں اویلیبل ہے اور اس فون کے اندر لٹی فورجی سپورٹڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دو موڈلز دکھائی ہیں جس میں یہ ہمارے پاس نوکیا بھی ہے اور یہ ٹیکنوپاپ ٹو ایف بھی ہے یہ دونوں موڈلز جو ہیں ہمارے یہ 3G سپورٹڈ ہے کنفرم 3G سپورٹڈ ہے اور ہمارا یہ جو اوشیان نائن ہے یہ ہمارا کنفرم 4G سپورٹڈ ہے اب ہم لوگ ان دونوں فونز کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور اس فون کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ فون ہے جس کے مطلعے کہ میں اپنے تمام سبکرائبرز کو بتانا چاہوں گا اس فون کے سپیکس کو اگر ہم لوگ ڈسکس کریں تو اس فون کے اندر رونڈ ایباوٹ 5 انچ کا ڈسپلی دیا گیا ہے سکسٹین جی بی کا روم دیا گیا ہے دو جی بی کی ریم ہے 1.3 قوارڈ کور پروسیسر ہے اس میں 5 میگا پکسل سیلفی کیم دیا گیا ہے اور بیک کیمرا اس میں 8 میگا پکسل کا ہے باقی دونوں فونز کی طرح اس میں بھی 2500 امی اچ کی بیٹری دی گئی ہے اور انڈرائیڈ 7.0 دیا گیا ہے جو کہ اپگریڈ ہو جاتا ہے تو اس چیزے پریشان نہیں ہونا تو یہ والی چیزیں اپگریڈ ہو جاتی ہیں اب یہ فون ہمارے ان دونوں فونز سے جو ہے وہ سپیریئر ہے اس فون کے اندر کیونکہ ہمیں 2 جی بی کی ریم دی گئی ہے اس فون کے اندر ہمیں 4 جی انٹرنیٹ دیا گیا ہے اب میں اس فون کی پرائس بتا دوں تو جیسے کہ اس فون کی پرائس 7850 تھی اس فون کی 8000 روپے پرائس تھی اور اس فون کی پرائس 7700 ہے 3700 روپے کی رینج میں ہمیں 2 جی بی کی ریم اور 4 جی انٹرنیٹ ملتا ہے 16 جی بی کا روم بھی آویلیبل ہے تو یہ جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب میں آپ کو اتنی رینج میں ایک 2 جی بی ریم اور 16 جی بی روم اور 4 جی انٹرنیٹ کے ساتھ ایک موڈل ضرور بتاؤ گا تو یہ فون آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاپ ٹو ایف بھی بہت اچھا موڈل ہے اور اگر ہم لوگ نوکیا کی بات کریں تو یہ تو ہماری جو ہے بڑی فیمس اور بہت اولڈ کمپنی ہے جس کے فون بڑے ریلائیبل ہوتے ہیں اور کافی اچھی چلتے ہیں یہ فون تو یہ فون بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اب ان تینوں فون کو آپ نے اپنے حساب سے سیلیکٹ کرنا ہے اگر میں انہوں تینوں فون کو کمپیر کروں تو آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے تینوں فون پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ ایک انٹرنیشنل برانڈ لینا چاہتے ہیں مطلب ایک فیمس برانڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ نوکیا لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑے پیسوں میں فیس لوگ اور فنگر لوگ مل جائے تو آپ کو ٹیکنو پوٹ ٹو ایف لینا چاہیے لیکن ان دونوں فونز میں آپ کو 3G ملے گی 4G نہیں ملے گی تو یہ آپ کو ویئر کرنا ہوگا کہ اگر آپ 3G پر انٹرنیشنل چلانا چاہتے ہیں تو یہ دو فونز ریزنیبل ہیں لیکن اگر آپ 4G انٹرنیشنل چلانا چاہتے ہیں تو یہ فون آپ کو لینا ہوگا اور اس میں کیونکہ ریم بھی اچھی دی گئی ہے اور اسی طرح اس فون کی بھی ایک سال کی ورنٹی دی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے وی میٹ اس کی ورنٹی والی کمپنی ہے اور یہ بھی گورنمنٹ سے پکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہے تو یہ تین فونز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موڈلز ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان تینوں فونز کا ریویو اور انبوکسنگ ہونی چاہیے جس میں سے ایک فون کا انبوکسنگ اور ریویو ہمارے چینل پر آویلیبل ہے میں نے اوپر اس کی ویڈیو کا کار لگا دوں گا آپ اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس فون کی انبوکسنگ دیکھ سکتے ہیں باقی اگر آپ ان دو فونز کی انبوکسنگ یا ریویو چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے کومنٹ میں کومنٹ باکس میں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کریں ہم لوگ آپ کے لئے ان فونز کی انبوکسنگ اور ریویو کریں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنی پسند کے کسی موڈل کا ریویو یا انبوکسنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم لوگ آپ کے لئے اس فون کی انبوکسنگ اور ریویو ضرور کریں گے نہیں سکے میں نے آپ کو آز بتایا کہ آپ آٹھ ہزار رپے کی رینج میں کون کون سے موڈلز مارکٹ میں لے سکتے ہیں تو یہ موڈل ہمارے پاس آویلیبل ہیں ان فونز کو آپ ہم سے کیش آن ڈیلیوری کی فسیلیٹی کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں ان دنوں میں ہم لوگ ٹی سی ایس کے ذریعے آپ لوگوں کو ان فونز کے پارسل لگوا سکتے ہیں یہ فونز آپ کے ڈوڑ سٹیپ پہ مل جائیں گے اور پیمٹ جو ہے وہ آپ کو بینک اکانٹ یا موڈلی کش کے ذریعے بھیجوانی ہوگی اس کے بعد آپ کو کیش آن ڈیلیوری کی سہولت اویلیبل ہوگی جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتی ہیں اور تمام کاربو سرویسیز اوپن ہو جاتی ہیں تو یہ پوسٹ آفیس یا لیپڈ کے ذریعے بھی آپ کو کیش آن ڈیلیوری کی فسیلیٹی پروائیڈ کی جا سکتی ہے تو آج کی ویڈیو یہاں تک ہی اپنے دیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ڈینکیو